بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راد نیوز کے خصوصی علاق کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخاب نشان بیٹ یا بلے کے حصول کی جنگ ہار گئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلکل درست فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف نے الیکشن کے بیشن کے تمام حکامات کی دھجیاں بھی کھیر دی اور ججوں کو برائب کیا اور کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران میں نوزائدہ چیئرمین پی ٹی آئی گوھر علی خان کے گھر پر چھاپے کا ڈراما بھی رچایا گیا یہ سب کچھ ایک تیشدہ منصوبے کے تحت ہوتا رہا پی ٹی آئی کے بانی کی جانب سے بھی مقدمات میں ججوں کو دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں نو مئی کو پاک فوج کے خلاف جو مہم چلائی گئی وہ سب کے سامنے ہیں پاک فوج میں تقسیم کی درار ڈالی گئی اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک مشہور صحافی حامید میر کا تفسرہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ ملک کو بربادی کی طرف ڈالنے والے دہشتگرد کی حمایت ہے حامید میر نے ایسا کیوں کیا یہ بات ہم آپ کو اس ویلاغ کے آخر میں بتائیں گے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو بھرپور موقع دیا اور اس کا فیصلہ انصاف فرمبنی ہے بیریسٹر گوھر علی خان سینیٹر علی زفر تو جمع جمع آٹھ دن ہوئے تحریک انصاف میں آئے ہیں لیکن وہ اس شخص کے خلاف بول رہے ہیں جس نے پہلے دن سے تحریک انصاف کو سیچا اور پروان چڑھایا اسی نے تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کا راز کھولا تھا آج یہ تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کا ہی شاخصانہ ہے کہ حامید میر اور کئی دوسرے انکرز ان کے حق میں بول رہے ہیں جبکہ تیرے دیگر شیاسی جماعتیں بھی الیکشن قواعد کے خلاف وردی پر انتخابات سے باہر کر دی گئی ہیں تو ان کے حق میں کوئی نہیں بلا حد یہ کہ اے ان پی کے حق میں بھی ان لوگوں کے موہ سے آواز بلند نہیں ہوئی تھی سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے حق میں شورو غوغہ فارن فنڈنگ ہی کا شاخصانہ ہے اگر دوسری جماعتوں میں اندرونی انتخابات میں بے ذاپ تگیاں ہوئی ہیں تو ان کو عدالت میں چیلنج کیا جائے تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو قصورا ٹھہراتی رہی ہے لیکن چیف جسٹس نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ صاف صاف فوج کو ایک محاورہ ہے کہ کیا شف شف کرتے ہو شف تالو کیوں نہیں کہتے کھل کر نام لو ضرورت کا مظاہرہ کرو صاف صاف فوج کا نام لو پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات میں وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو عمران خان کرکٹ میچ میں کیا کرتے تھے یعنی بال ٹیمپرنگ اس الیکشن میں ان کو بلے یا بیٹ کا انتخابی نشان نہیں ملا تو انہوں نے بلے باس کا نشان لینا چاہا اور یہ نشان ان کے پرانے مخالف اقبال دار کی جماعت تحریک انصاف نظریاتی کا تھا جس نے ان سے ناراض ہو کر یہ جماعت بنائی تھی وہ ایک غیر معروف سی شخصیت تھی جسے اس الیکشن میں اہمیت مل گئی ہے لیکن الیکشن کا کچھ قائدہ اور طریقہ بھی ہوتا ہے اگر کسی نے ایک جماعت کے ساتھ وابستگی کا سارٹیفیکیٹ جمع کرایا ہے تو وہ کس طرح دوسری جماعت کا انتخابی نشان حاصل کر سکتا ہے پی ٹائی امرانی کے سیکٹری اطلاعات روف حسن جو کہ فواد حسن کے سگے بھائی ہیں جو کہ نگرہ وزیر اور مسلم لیگ کے تحت دل سے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقبال دار کے ساتھ چیئرمن گوھر علی خان کا معاہدہ ہوا ہے کہ اقبال دار ٹکٹ جاری کریں گے اگر یہ معاہدہ ہوا بھی ہے تو غیر قانونی ہے کیونکہ پی ٹائی کی امیدوار اپنے کاغذات الیکشن کمیشن میں اپنی وابستگی کے ساتھ جبا کرا چکے ہیں تو کس طرح گوھر علی خان اور روف حسن اور سینیٹر علی زفر نے کس طرح یہ معاہدہ کر لیا اس مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ نے لائیو نشر کروائی اگر ہم یہ سماعت نہ سنتے تو ہم بھی یہی سمجھتے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سماعت میں تحریک انصاف یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ ان کے پارٹی انتخابات کسی ضابطے اور طریقہ کار کے تحت ہوئے ہیں وہ یہ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ اکبر اسبابر ان کی پارٹی کے رکن نہیں ہیں اور ان کی پارٹی سے برطرفی کا کوئی خد بھی عدالت میں بطور ثبوت نہیں پیش کر سکے وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن کا درجہ ہائی کورٹ کے مساوی ہے یا اس سے کچھ اوپر ہے اس لئے کہ آئین پاکستان میں الیکشن کمیشن کا باقاعدہ ایک باب ہے اور آئین کے آرٹیکل دو سو انیسی کے تحت الیکشن کمیشن کے فرائد میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ انتخابی ٹریبونل قائم کرے یعنی عدالت قائم کرے عدالت قائم کرنے والے ادارے کو عدالت کا مرتبہ اور منصب بھی حاصل ہوتا ہے اس کی توہین پر بھی وہی سزا ہوتی ہے جو عدالت کی توہین پر ہوتی ہے انتخابی قوانین آئین کے آرٹیکل دو سو بائس کے تحت بنایا جا سکتے ہیں اس آرٹیکل میں یہ وضاحت ہے کہ ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جس سے الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن کے اختیارات سلب ہوتے ہوں تو ظاہر ہے کوئی عدالت بھی الیکشن کمیشن کے اختیارات کو سلب نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن کے سربراہ یا کسی رکن کو الگ کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا نازعہ بنا رہی ہے اس الیکشن کمیشنر کا تقرر خود تحریک انصاف نے کیا تھا ستائیس جنوری دوہزار بیس کو صدر عارف علوی نے ان کو پاس سال کے لیے الیکشن کمیشنر مقرر کیا تھا اب رعوف حسن کس مو سے یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق نون لیک سے ہے وہ نون لیک کے پیارے ہیں سپریم کورٹ کی لائیو سماعت میں پی ٹی آئی کے وکلہ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا آپ عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں لیکن اپنے پارٹی ممبرز کو یہ فیلڈ دینے کو تیار نہیں ہے یہ ریایت دینے کو تیار نہیں ہے عمران خان کبھی بھی بیٹس مین کے طور پر مشہور نہیں ہوئے اس لئے بلے باس کا نشان انہیں سوٹ نہیں کرتا اگر کہیں انتخابی نشانات میں کرکٹ بال ہے تو وہ پی ٹی آئی کے حوالے کی جا سکتی ہے پارٹی کے اندرونی انتخابات کا موضوع نہایت حساس ہے اس لئے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی قیادت وراثتی بنیادوں پر ہے پیپس پارٹی ہو مسلم لگ نون ہو جمعیت علماء اسلام ہو اے ان پی ہو مسلم لگ قاف ہو اور دیگر جماعتوں کی قیادت بھی خاندانی وراثت پر چل لئی ہے وراثت کا یہ سلسلہ مختلف محکموں میں بھی ہے ویروکریسی میں بھی ہے پولیس کے اندر بھی کئی لوگ جو ہیں ایک ہی خاندان کے ایک ہی علاقے میں ہوتے ہیں یہ رجحان نائنصافی کو جنم دیتا ہے پی ٹی آئی تو شومی قسمت سے بلکل بے در اور بے گھر ہو گئی ہے لیکن مسلم لگ نون کس طرح موجود انتخابات میں کئی حلقوں سے پی ٹی آئی کے سابق امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر چکی ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جہلم میں فواد چودری کے قزن فاروق علتاف کو نون لگ کر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے فاروق علتاف دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کرکنے قومی اسمبلی بنے تھے یہ معاملہ افسوسناک اور شرمناک ہے سپریم کورٹ سیاست سے وراست کا بھی خاتمہ کر دے تو یہ پاکستان کے عوام پر احسان ہوگا یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی حکومت میں یا تو فوجی عامریت رہی ہے یا پھر وراستی جمہوری سیاست پاکستانی عوام کے لیے دونوں ایک جیسے ہیں لیکن پاکستان میں فارن فنڈڈ میڈیا اس طرف توجہ نہیں دلاتا میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ حامد بیر کا تعلق کیا ہے حامد بیر اس وقت بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد سے ایوارڈ وصول کر رہے تھے جب جماعت اسلامی کے پروفیسر غلام آزم قید میں تھے اور اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا قید میں اور حسینہ واجد پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کو فانسی پہ چڑھا رہی تھی یہ فارن فنڈڈ میڈیا پاکستانی عوام کے مسائل کی طرف کبھی توجہ نہیں دلاتا مہنگی بجلی مہنگا پیٹرول اس بارے میں کبھی میڈیا پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہم کبھی آپ کو اس کی تاریخ یاد دلائیں گے کہ کس طرح الیکٹرانک میڈیا پر غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی ہے کس طرح ان سیاسی جماعتوں کو بے اثر بنایا گیا جو اس کی مضاہمت کر سکتی تھی پاکستان کی ایک منظم مذہبی سیاسی جماعت کی قیادت پر بھی فارن فنڈڈ قیادت مسلط کر دی گئی ہے جس نے اس جماعت کو اپنے راستے سے گمراہ کر دیا ہے مختصرا یہ بتاتا چلوں کہ میڈیا میں جو اینکر لوگوں کی رائے سازی کا کام کرتے ہیں وہ عوامی مسائل اور مہنگائی پر بات کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے اوپر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے بارے میں صرف یہ کہنا کافی ہے کہ یہ لوگ صحافت کا گلہ گھوٹ رہے ہیں آج میڈیا میں عامل صحافیوں کی جو حالت ہے وہ بہت نازک ہے کئی کئی ماہ تنخواہیں نہیں ملتی اور یہ تنخواہیں نہایت معمولی ہیں اس کے برعکس ان اینکرز کی تنخواہیں کروڑوں میں ہیں جو کہ سراسر نائنصافی ہے یہ اینکرز ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ان پر ٹیکس لاغو ہوتا ہے کہ نہیں لاغو ہوتا ہے وی آر ان کے بارے میں کوئی تفصیل جاری کرے میں معلوم ہو ایک زمانہ تھا کہ نیجی اداروں کے لیے حکومتیں ویج بورڈ ایوارڈ کا تائین کرتی تھیں جو اخبارات اور میڈیا انڈسٹی پر بھی لاغو ہوتے تھے حکومت اس کی زامن منتی تھی لیکن اب صرف گنتی کے چند اینکرز کو لاکھوں کروڑ روپے دے کر اپنا کام نکال لیا جاتا ہے یہ لوگ نہ صرف چینل سے لاکھوں کروڑ روپے لیتے ہیں بلکہ سیاسی جماعتوں اور غیر ملکی اداروں سے بھی پیسے وصول کرتے ہیں اب یہ بتائیے کہ سی پیک کے بارے میں سی پیک کی حمایت میں انہوں نے کتنے پروگرام کیے کس اینکر نے کتنے پروگرام کیے امریکہ سی پیک کا دشمن ہے یہ اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں پلوچستان کے اندر شورج پھیلانے والے اسلامباد میں آ کر دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کی حمایت کرنا گویا سی پیک کی مخالفت کرنا ہے واضح طور پر یہ لوگ سیاسی جماعتوں اور غیر ملکی ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں لیکن حکومتیں بھی انہی پر رقم خلچ کرتی ہیں عام صحافیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتی حکومت اگر چینلز اور اخبارات پر ویج بورڈ کا اطلاق کر دے تو یہ بہت ثواب کا کام ہوگا اور اگر سپریم کورٹ حکومت کو اس کے لئے مجبور کر دے تو یہ اس سے زیادہ بڑا کام ہوگا سپریم کورٹ چینلز سے معلوم کر لے کہ وہ اپنے اینکرز کو اور دیگر صحافیوں کو کیا تنخواہیں ادا کرتے ہیں اور تنخواہوں کے استفاوت کو دور کرنے کے لئے ایک قانون سازی ہونی چاہیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملک میں مراعات یافتہ طفقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق چودہ اشاریہ سات ارب ڈالر سالانہ پرات کی مد میں خرچ ہوتا ہے یہ رقم عوام کا خونچوس کر ہی لی جاتی ہے پٹی آئی کے انتخابی نشان کے نہ ملنے پر کہا جا رہا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف وردی ہو رہی ہے بنیادی حقوق کی خلاف وردی ہو رہی ہے لیکن اس ملک میں لوگوں کو جو بجلی اور پیٹرول اور جو مہنگائی ہو رہی ہے اور لوگوں کا جو جینا حرام ہو رہا ہے تو انسانی حقوق کے خیال اس وقت نہیں آتا ہے سی پیک منصوبے کی مخالفت کرتے وقت امریکی مفادات تو مد نظر رکھے جاتے ہیں لیکن پاکستان کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جس طرح مہنگی بجلی اور مہنگے پیٹرول اور مہنگے روپے اور سونے کی قیمتوں کو آگے بڑھا کر انسانی حقوق کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے اس پر کسی چینل کی اس پر کسی لائر کی اس پر کسی انسانی حقوق والے کی آواز نہیں بلند ہوتی نہیں کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ اس انسانی حقوق کی بات کی جائے سستی بجلی کی بات کی جائے مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کی جائے لیکن پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کی بحالی کے لیے سب کو انسانی حقوق یاد آتے ہیں مہرحال ہفتے کے روز ہونے والے سپریم کورٹ کے فیصلے سے کچھ امیدیں بندی ہیں کہ آئندہ بھی انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے ہمارے اس ویلاک کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر